یہ معاملہ سمجھنے والا ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ناموس کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اگر تبرہ کرے ان پہ تو حضرت امام حسن کی عزت کا بھی مسئلہ اور خود امام حسین کی عزت کا بھی مسئلہ ہے اور میں نے کہہ رہا یہ کتاب کہہ رہی ہے امام حسن نے بھی بیعت کی ہے امام حسین نے بھی بیعت کی ہے قیس بن سعید بن عبادہ انساری نے بھی بیعت کی ہے تو جس کے ہاتھ پہ بیعت کرو یہاں بیٹھا ہے جو کسی کا مرید بھی ہو کوئی پیروں والا بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے تو جس کے ہاتھ پہ بیعت کرے امام اللہ اس کو کافر کہا جاتا ہے یا کافر کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جن کے گھر کا مسئلہ تھا انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے سلو کر لی تو بیعت کر لی تو یہ ثابت کیا ہے کہ امیر معاویہ حضور کے صحابی ہے اور امت کے لئے امیر المومنین ہے اور بقیدہ علماء نے یہ لکھا ہے اس سے پہلے تو تم کہہ سکتے ہو کہ بادشاہ ہیں لیکن چونکہ حضرت امام حسن خلیفہ برحق ہے امیر المومنین ہے تو جب امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے سلو کر لی ہے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے تو خلافت ان کے عوالے کر دی ہے اس کے بعد امیر معاویہ بادشاہ نہیں بلکہ خلیفہ المسلمین ہے تو جو بندہ امام حسن کو مانتا ہو وہ حضرت امیر معاویہ کو برا کہے گا بولو بولو جو امام حسن کو مانتا ہو حضرت امیر معاویہ کو برا کہے گا کیوں اگر ان کو برا کہے گا تو ان کے ہاتھ پر تو انہوں نے بیعت کی ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہے وہ در پردہ امام حسن کو گالی دینا چاہتا ہے اور امام حسن کو گالی دینا چاہتا ہے اور آج یہ موضوع نہیں ہے میں یہ ثابت کروں گا کہ جس طرح یہ شہبہ کو گالی دیتے ہیں اسی طرح نے بیت کو بھی گالیاں دیتے ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے اب دیکھئے ذرا آیلتی امام حسن نے اس شلعہ کو دنیا و مافیہ سے بہتر قرار دی اتجاج تبرشی میں موجود ہے تھوڑا مختصر کر لیتے ہیں امام حسن نے فرمایا خدا کی قسم ان شیعوں سے معاویہ میرے لیے بہتر ہے اتجاج تبرشی جلد نمبر دو ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے اٹھ سٹ جب صلح کی نا تو کچھ لوگ آ گئے اور وہ تھے شیعہ انہوں نے کہا امام حسن یہ کیا ظلم کی ہے تم نے امیر موافیہ کے ہاتھ پہ بیت کر لی تو آپ نے اس پوقع پہ یہ فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے بقیدہ آپ پہ حملہ کیا آپ کی ران میں نیزہ مارا مسلح نیکے سے چھین لیا یہ سارا ان کی کتابوں میں موجود ہے اور انہوں نے کہا یا مزل المومنین اے مومنوں کو ظلیل کرنے والے یہ امام حسن کو کس نے کہا کس نے کہا ان کی کتابوں میں موجود ہے اس وقت آپ نے فرمایا کہ ان شیعوں سے معاویہ میرے لیے بہتر ہے اچھا تھوڑی سی بات اگلی آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ حیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس کے اندر یہ ربایت موجود ہے کہ کچھ لوگ اکٹھے ہوگئے عرط امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے امام حسین کے پاس آئے جب سلو گی گوھر کرنا در آ کہتے شریعتم الظلہ بالعز تم نے زلد خرید لی ہے عزت دے دی ہے قبلتم القلیلہ و تحتم القصیرہ تھوڑا لے لیا ہے زیادہ دے دیا ہے اتین اليوم اے امام حسین آج ہماری اطاعت کر یہ کون کہہ رہے ہیں شیعہ کس کو کہہ رہے ہیں امام حسین کو لگے کی کتاب پڑھ رہا ہوں کہتے اتین اليوم امام حسین آج ہماری مان لے تو کیا ہوگا واسنت دہرا پھر ساری زندگی ہماری نہ مان لے آج مان کیا دائیل حسنہ وہ مارا من حاضر سلح امام حسن کو بھی چھوڑ دو اور جو انہیں صلاح کی ہے اس کو بھی چھوڑ دو یہ کس نے کہا کس نے کہا امام حسین سے توجہ کرو نا پوری بات بڑی اہم ہے امام حسن نے صلاح کر لی تو پہلے امام حسن کے پاس گیا جب وہ نے نہ مانی تو پھر امام حسین کے پاس آئے کیا کرو وجمہ علیہ کا شیعہ تاکہ من اہل کوفہ اپنے کوفی شیعہ کو اکٹھا کرو وہ غیرہ اس کے علاوہ جو شیعہ ان کو اکٹھا کرو وہ ولنی وہ صاحبی حاضی المقدمہ یہ کام میرے سپرد کر دو اور میرے ساتھی کی ٹیوٹی لگا دو ہم خود معاویہ کے بارے میں کام تمام کریں گے قال الحسین اِنَّا قَدْبَا يَعْنَا وَآَحَدْلَا وَلَا سَبِيلَ الْاَنَقْسِ بَایَا دَيْنَا امام حسین نے فرمایا ہم نے بیعت کر لی ہے امیرِ معاویہ کی آج کر لیا ہے امیرِ معاویہ سے ہم کبھی اس بیعت کو توڑنے والے یہ کس نے فرمایا بولو بولو کس نے فرمایا الْاقِبَارُ اُتِبَارُ ان کی موتمر کتاب ہے اور ان نے کہا کہ اپنے کوفی شیعہ کو اکٹھا کرو اپنی فوج اکٹھی کرو چھوڑ دو امام حسین کو اور اس صلح کو توڑ دو آپ نے فرمایا ہم نے صلح جو کر لی ہے اس کو دوبارہ کبھی توڑنے اس کے علاوہ ان کیا مقتلہ ابھی مخنف ہے یہ اس کے اندر بھی بقیدہ یہ بارت موجود ہے کیا حیرت امام حسین نے خط لکھا ہے حیرت امیر معاویہ کی طرف انہوں نے کہا تھا کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ تم بیت توڑنا چاہتے ہو آپ نے کیا فرمایا آپ کہا دیکھا قد وصالانی کتابوں کا وفہیم تمہا زکرتا تمہارا خط پہنچا ہے حیرت امام حسین فرما رہے ہیں حیرت امیر معاویہ کو لکھ رہے ہیں تمہارا خط پہنچا ہے وفہیم تمہا زکرتا جو بات تم نے کیا میں سمجھ گیا ہوں وَمَعَذَ اللَّهُ اَنْ اَنْ قُدَ آَدَنْ اللَّهُ کی قسم میرے بھائی امام حسن نے تم سے کیا ہے میں اس آہد کو کبھی توڑنے والا ہمیشہ اس کو برقرار رکھا جب بیت کی ہے تو وہ نبائی اور اس پہ قیم رہے اور حیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیوی بقیدہ حیرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ اور امام حسن کے ساتھ اس ساتھ کو نبایا ہے اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہے ذرا سلے کانا یبا سلیے فی کل سنت ان الف الف دینار انسی بل ہدایہ من کل سنف یہ مقتربی مقتربی مقنق والا یہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ہر سال کب ہر سال دس لاک دینار امام حسین کی خدمت میں بیتے ہیں زبان سے کہنا آسان ہے دس لاک دینار بھی نہیں دینار دس لاک دینار ہر سال نسالانہ حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور صرف یہ دس لاک دینار نہیں سوال ہدا یا من کل سنفن اس کے علاوہ ہر قسم کے اور طوفے بھی بھی بھیتے ہیں کی کتاب کتاب بول رہی ہے اور بقیادہ اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں میں بات کو تھوڑا سمیٹنا چاہتا ہوں اب یہ بتائیں کہ حضرت امام حسن بیعت کریں حضرت امیر معاویہ کی اور امام حسین بھی بیعت کریں حضرت امیر معاویہ کی اور پھر یہ فرمائیں جب شیعہ کہیں بیعت توڑ دو وہ کہیں نہیں توڑیں گے اور جو احد ہو گیا ہے اس کو اسی طرح سلامت رکھیں گے اور پھر انہیں کی کتاب یہ ثابت کرے کہ سالانہ امیر معاویہ دس لاکھ دینار بھی ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ آپس میں ان کی جو صلح ہوئی ہے وہ تاز زندگی پر میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں ابن ایساکر سے آقا علیہ سلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں اسی لئے یہ لوگ حضرت ابو حریرہ کے زیادہ خلاف بھی ہیں کہ عدیثیں وہ ریویت کر دیتے ہیں تو انہوں نے حضور سے حفظہ مانگ کے لیا ہوا ہے اگر ریویت نہیں کرنی تھی تو حفظہ لیا کی ہو ہے اور مصطفیٰ نے دیا کی ہو ہے اب جو حدیث سنتے ہیں وہ یاد کر لیتے ہیں کہتے ہیں حقی علیہ سلام نے فرما یا با ارہرہ اِن نفی جہنم قلاب زرق اللہ یون علا رافیہ شار القم صال ازنا بل خیل فرما عبور ارہ سن لو جہنم میں کچھ کتے کیا ہے جہنم میں کیا ہے بولو جہنم میں کیا ہے کتے آقا علیہ سلام کی نگاہ دیکھو جنت میں بھی پہنچتی ہے جہنم میں بھی پہنچتی ہے کتے ہیں فرما اُن کی آنکھیں نیلی ہیں آنکھیں ایک منہ اور ایک منہ یہ ہے کہ نظر نہیں ہے بنائی نہیں ہے فرما اُن کتوں کی گردنوں پہ اتنے بڑے بڑے بال ہیں جس طرح گوڑے کی دم ہوتی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کتے نہیں ہیں بڑے بڑے کتے جہنم میں میں بھی پیش کرتا ہوں گردن پہ اس طرح بال ہیں جس طرح گوڑے کی بولو تصیی دم کے بال گوڑے ہوتی ہے اچھا تو کس کے لئے ہیں جانم میں کتوں کی کیا ضرورت ہے فرمایا اگر اللہ اجازت دے تو ساتوں آسمانوں کا ایک لکمہ بنائے گا ساتوں آسمانوں کا ایک لکمہ ایک کتہ ایک بار سات آسمانوں کا ایک ہی لکمہ بنائے گا اتنے بڑے بڑے کتے تو جانم کی صدا اور بڑی ہیں یہ کتے کس لئے ہیں فرمایا یہ کچھ دنیا میں ایسے کتے ہیں جن کے لئے یہ کتے یہ کون ہیں آقا نے فرمایا اتنے بڑے کتے کس کے لئے ہیں فرمایا یہ لکمہ سات آسمانوں کا ان پر بڑا آسان ہے مشکل نہیں ہے یا رسول اللہ وہ ہے فرما یوسل یوم القیام علام لانا محاویہ جو بندہ دنیا میں امیر محاویہ میں لانا کرے گا اللہ معاشر کو اس بندے کو اس کتے کے عوالے کرے گا بڑے بڑے کتے ہیں ہی ہی کتے 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 نہیں سمجھا رہے کتے 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 جیدے نے خود تجاج کر انگوا گندہ سی تے بڑے وفادار اندھے بڑے بگیر تے کتہ وفادار ہندہ نا پتہ کتہ قرآن پاک ذکر موجود اللہ تعالی نے اس کتے کا تذکرہ قرآن میں فرما ہے ایسے لوگوں سے بہتر نہیں ہے جس کا تذکرہ رب نے قرآن میں فرما ہے یہ ابھی یہی تلاش کر رہے ہیں کہ معاویہ کا معنی کیا ہے میں نے کہا یہ تو لفظ کا معنی ہے جو خود کتہ ہے اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں فرما دیا ہے تو وہ کتے کیا کہتے ہیں وہ جب اصحاب 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 دو بار دس بار بیس بار بے لاکر کتہ بول پڑا کتہ بول پڑا کیا دا اصحاب کعف میں تو اللہ کے پیاروں سے پیار کرتا ہوں کتہ جی رہ ہے اتھے آکے کتہ بھی پہنکڑا بند ہو جائے کتہ آکے اصحاب اصحاب لا تخاف من در نہ کرو خوف نہ کرو میں کٹوں گا بھوک گا بھوک نب کے لئے اور بڑے کٹنے کے لئے اور بڑے آن احب 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 اللہ میں تو اللہ کے پیاروں سے پیار کرتا ہوں اللہ کے پیاروں سے کتے پیار کرتے ہیں تو جو انسان ہو کے جائے تو کریں گے نا بھئی ہم تو ایم پیار کرنے والے یہ ہیں بھوک کرنے والے ان کو کہنا ہے تو شور کہلو کتہ مت کہو اور یہ روایت میں ویسے نہیں پیش کر رہا پر کتہ کہتا ہے میں تو اللہ کے پیاروں سے پیار کرتا ہوں حتی حرصہ کم اصاب کاف تم سو جاؤ میں پیار دیتا ہوں اب دیکھئی جو بندہ میرے معاویہ کو آپ پہ لانت بیجے گا اللہ اس بندے کو جو نام کا بندہ ہے ان کتوں کے آگے ڈالے گا جن میں سے ایک کتہ ایک مرتبہ سات آسمان اڑپ کر جاتا ہے پھر مانے کا پتہ بھی چل جائے گا اور باقی پتہ بھی چل جائے گا اب آب جی وقار یہ عیرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختصر سا ایک تعاروح میں نے آپ کے سامنے رکھا اور اپنی کتابیں ایک دو کتابوں سے رویت پیش کی باقی رویت ہیں ساری کہ کلمے کے اندر علی ولی اللہ علی ولی اللہ کلف اس نے کہا میں برادران اسلام کی چالی کتابوں سے دکھا سکتا ہوں کتنی کتاب ہیں شفا تو اس نے کہا برادران اسلام کی یہ ان کا دو کھا برادران اسلام بھی کیا دائیں شیعہ سنی بھائی اور سنی سونا برابیٹ ہے ابو بکر صدیق نے بکواس کریں تو سنی تیرے براہ ہو سکتا جی ان کی ڈبل پالیس یہ منافقت ہے کہتے ہیں شیعہ سنی بھائی بھائی اور ساتھ یہ ابو بکر صدیق کو بکواس بھی کرتا ساتھ یہ اچھا صدیق کو بھوکنا بھی شروع ہو کچھ نہیں لگتا کہتا ہے برادران اسلام کی چالیس کتابوں سے میں یہ کلمہ دکھا سکتا ہوں میں کہتا ہوں منکرین اسلام کی چالیس تو چالیس رہ گئی میں ایک کتاب سے چالیس مرتبہ دکھا سکتا ہوں نہیں سمجھے آپ ہم برادران اسلام نہیں کہیں گے شفاہ شریف کا اس نے والا بیش دیا ہے صفحہ نمبر ایک سو پہن تالی پہ یہ عبارت موجود ہے کہ آقا اسلام نے فرمایا میراج کی رات میں نے عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ ای ی تو ب علی یہ کلمہ لکھے نا آگے پھر یہ عبارت لکھی ہویا ہے کہ میں نے ان کی مدد کی ہے علی کے ساتھ اس بات سے ہمیں کوئی انکار حیرت مولا علی بھی حضور کے مددگار ہیں اور ان سے پہلے حساب سلاسہ بھی مددگار ہیں بلکہ ایک لاکھ چوہ بیس آزار سے سارے مددگار رہا اب اس کتاب سے اس نے یہ عبارت پیش کی میں آپ کو یہ عبارت پیش کر رہا آنا ذرا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد یہ کامہ ہے اگر یہ عبارت لکھی ایدتو بی علی میں نے ان کی مدد کی ہے مولا علی کے ساتھ دکھانا اس نے یہ اور دکھا کیا ہے کلمہ وہ ہی ہے جو علی سنت کا کلمہ ہے اور میں کہتا اگر یہ کہے جو کچھ عرش میں لکھا ہوا ہے وہ پوری عبارت کلمہ ہے تو پھر اسی کتاب میں یہ بھی نکھا ہوا ہے کیا اگلی سطر میں یہ عبارت لکھی ہے اللہ فرماتا ہے میں اللہ ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں جس نے یہ کلمہ پڑا میں اسے عذاب نہیں دوں گا میں کہ اسے بھی کلمہ بناؤ جو عبارت آگے جدا لکھی ہوئی ہے ہمیں اس سے انکار نہیں ہے لیکن جو کلمہ علی سنت کا وہ مطبر سے سو پانچ پانچ سو سال کی بھٹائی ہے لیکن حضور نے فرمایا کسی صحابی نے یہ نہیں عرض کیا حضور آمین صحابی نے یہ کیا عرض کیا بلا یا رسول اللہ کیوں نہیں حضور فرمائیے ایمان میں اضافہ ہوگا آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو پھر علال لرش مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ شریف لکھا ہے اور یہاں پر آگے کامہ بھی نہیں ڈالا کیوں ساتھ لکھا ابو بکر الصدیق ساتھ لکھا عمر الفاروق آگے لکھا عثمان الشہید آگے لکھا علی الرزا تو چار یاروں کے نام لکھے ہیں تو کیا یہ پورا کلمہ پڑنا چاہیے پھر ہم تو سب کو ماننے والے ہیں ہماری کتاب کا والا دے کے علی ان ولی اللہ نہیں نکھا سکا وسیع رسول اللہ نہیں نکھا سکا دکھایا کہ اید توہو بے علیین وہ عبارت لکھی ہوئی ہے ہم بولا علی شہر خدا کو ولی مانتے ہیں کہ صرف ان کو نہیں مانتے ہیں حضور کے سارے صحابہ کو ولی مانتے ہیں اور اگر کہو کہ عرش پہ لکھا ہو تو کلمہ میں لانا ضروری ہو جاتا ہے تو عرش پہ تو حضور کے چار یاروں کے نام رکھے ہیں لیکن آلے سنت چار یاروں کو کلمہ میں شامل نہیں کرتے کلمہ اللہ کی توحید کا ہے مصطفیٰ کی رسالت کا ہے گرامی قدر سامی اب دیکھئے ذرا اس سے آگے اس نے یہ نابی المبدد کتاب کا حوالہ بیش کیا اور اس کے اندر سے اس نے کہا کہ میں یہ لفظ بیش کر رہا ہوں آلے سنت کی کتاب اور کہا یہ امام آلے سنت ہے تو یہ کتاب شیعوں کی ہے یہ کتاب شیعوں کی ہے چور پکڑنے کا طریقہ بتانا چاہتا ہوں یہ سنیوں کی نہیں ہے یہ شیعوں کی ہے یہ ہے ازریعہ یہ اٹھائیس جلدوں میں ہے شیعوں کی کتاب اس میں کتابوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ہماری کون کون سی ہیں یہ پچی چلدوں میں یہ اٹھا سبز کاغذ نکلا نوشتہ شدہ برعا جس پر یہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بعد عبارت کو فرسٹاب لگا کے بند کیا کہ جملہ ختم ہو گیا لہٰذا کتاب تمہاری ہے لیکن اس میں سند ہماری ہے ارامی قدر سامین اب دیکھنا ذرا ایک کتاب اس نے اور پیش کی ہے اور بڑے زور سے پیش کی ہے اور آپ کو بڑا لطف آئے گا کہ چور پکڑنے کا طریقہ کیا ہے سنانا ذرا جباہ رہے خمسہ کتاب ہے جباہ رہے خمسہ جس نے رائٹر میں شاید راؤس گوالیاری رحمت اللہ بزر کے عالم محمد تھی کتاب نہیں گھا رہا تھی کتاب تو امام علی سنت نے اپنے کتاب جباہ رہے خمسہ صافت چاہر سوچے ہتتر بر کے جاتے سرجی فاسج ایک عمل لے گیا چور پھڑندا چور پھڑنا ہوئے بندہ پڑے اللہ محمد رسول اللہ علیہ چور پھڑندا عمل علیہ چور پھڑندا عمل علیہ چور پھڑندا عمل علیہ چور پھڑندا کیے پھڑے آئے سہرہ مرمی دے سنا ہے نوے سویرے تُسھی چورا مگر چور میرے مگار حدہ پچھتا ہے چور پھڑندا ایک رہا حدہ پھڑندا سویرے پتھا جانتا ہے دیکھ پھڑنے پھڑندا کو ڈاک پھڑندا ایک رہا حدہ 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 اللہ اللہ رحمت حدہ کہ نہیں مہداز دلنا عدائے جوائر خمسہ عرد غوث گوالیاری مرسی تو ہے نا جی عبدہ امام سنت دی کتاب جوائر خمسہ تو چور پھڑندا طریقہ لکھے ہے وکوش ایک گم ہو جائے تو علی ولی اللہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑو رہا تو چور لب جاتا ہے ٹھیکے اس وقت ہے چونکہ دعا کتاب موجود ہے تے ثابت ہو عبا علی اللہ تسی بھی پڑ دے ہو لیکن فرق تسی مال ڈنگر تا چور پھڑنواستے پڑ دے ہو جیسی فدق تے چور پھڑنواستے پڑ باغ فدق کا لشارہ کر رہے ہے اور ماذ اللہ سے آوات تان کر رہے اچھا این کتاب پڑی اردو ترجمہ اے کتاب میرے کو جوائر خمسہ اصل کتاب فارسی موجود ہے اے بندہ یا ایت سارے اور اگلے پچھلے اگر اس کتاب بچھو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ قڑ دے مو منگیا انام دے د ہے سور نام سور نام اے بھی جوہرے کھمسا ہے انہیں وہ آکے کہا نہیں میں تھی اردو والی پیش کی تھی میں کہا ترجمہ کرتے ہیں میں کہا ترجمہ بھی لے ہو کیونکہ چور بھٹن تھا طریقہ تھے دسنا ہنا سامی ترجمہ بھی منگوالی اس کتاب بھی چھو کوئی کٹ دے گئے موی منگی آئے نہ ہو جائیں پوری کتاب بھی چھو اسا کیا چور پھڑیا تا گیا بھچوری کی تھی سو لیکن کھورا پورا کرنا چاہید ہے میں کہا اوروین اس کے ڈوڑو ٹھیک ہے جی اے کراچی دی چھپی ہے اے لہور دی چھپی ہے اردو ترجمہ دوے اے جڑی پشاور دی چھپی ہے اصل فارسی بھی جڑی ہے ٹھیک ہے جی نہ اس اصل کتاب بھی چھے نہ اس ترجمہ بھی چھے انہیں صفہ نمبر ایتا جیڑا انہیں پیش کی تا سی اپنی اس مجلس بھی چھپی ہے انہیں آکھیا بھئی اے کتاب جڑی ہے صفہ نمبر چار سو تریتر تے عبارت موجود صفہ نمبر چار سو بولو چار سو اے کتاب جڑی ہے اے صفہ نمبر چار سو تریتے ختم ہو جاندی اصل کتاب جڑی ہے فارسی تو بانویج اوہ دے صفہ جڑے میں تین سو کو بن جاندی چار سو چورتر صفہ چار سو تریتر صفہ کتو گڑی ہے میں گیا کوئی چور پھڑنا جے تو پھڑ کے دیئے بگیار دسنا بھی ہے جی اچھا جی اے کتاب جڑی ہے اے دے صفہ نمبر چار سو تریتر تے اے عبارت موجود ہے ٹھیک ہے جی ظلم کیے اے کتاب جوائر خمسا جن نے در ترجمہ کی تے اس ایک غور کتاب جنار شاہ کی تی اس کتاب دے اگے غطول غیب نا دی وہ دی اپنی کتابوں سے بھی نا شاہ کر دی تی تو انہیں والا پڑے آؤ تو تو نا لائے دے جوائر خمسا دے اے وے کھوڑ صفہ نمبر چار سو بتیس پر جوائر خمسا کتاب جو ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے چار سو بتیس پر اور صفہ نمبر چار سو تیس سے نئی کتاب شروع ہو جاتی ہے اے بکھو تمت بالخیر کتاب ختم ہو گئی اے اگے کیلی کتاب شروع ہو رہی ہے نظر آ رہی ہے فطول غیب جیلی کتاب جوائر خمسا او صفہ نمبر چار سو بتی نے ختم ہو گئی جن نے دے صفحے نے اگے نار دوجی کتاب لائینا اور کراچی تو شاہ کی تینا اور نار کی کتاب دے فطول غیب اور رائٹر کونے عالمِ بے بدل مولانا مرزا محمد بیگ چیئے ایک کتاب ہو دیئے اس کتاب پر نمہ صفحہ نہیں لیا صفحہ ہوئی چل دا آ رہا ہے اے دے جا کے اے نا او صفحہ جنا بیان کی تا سی چار سو تریہتر او صفحے تے یہ عبارت موجود ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وعلی الولی اللہ نظر آگئی بارت جوائر خمسہ کتاب غوثِ گوال یاری امامِ آلِ سنت قرار دے کے دھوکہ اور فراد کتنا ہے انہوں اے اندیسیاں نہیں بہتے کتاب ہی دو جی رو میں تُو چور دسنے اور چور پھرندے طریقے دسنے نو کمینے ہیں تیری دے اپنا سب کچھ کھول گیا ہے کتاب ہی نہیں جوارِ خمسہ ہی نہیں غوثِ گوال یاری راجر ہی نہیں اس کتاب اچھی عبارت ہی نہیں کتاب ہی دو جی ہے سمجھائی جی چور کی گن پھڑی رہا ہے دوان کی پتہ ہے اے دے صحابی جی ہاتھ ہوا رکھے ہیں ورنہ دواری کی مجالیں اوڑوئی ازیان ہے اب اے بندے نے پتر بان جاؤ ترہا کتابہ اصل کتاب کا بھالا اصل کتاب کا کرسائی کوئی نہیں اصل کتاب ہے ایس کتاب اصل جی دیئے نبی چور کم از کم وی دفعہ لا الہیز اللہ محمد الرسول اللہ علیہ حدود اللہ ایمان عجلان ابھی شالے کہتا ہے میں نے ابو عبداللہ یعنی امام جعفر شادت سے یہ کہا اے امام مجھے ایمان کی حدود تو بتاؤ ایمان کی حدود کیا ہے تعالی شہادت واللہ الہ الا اللہ وانا محمد الرسول اللہ کہتے ہیں ایمان کی حدود یہ ہے دواہی دو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں علی الولی اللہ کا ذکر تک نہیں ہے تو امام جعفر شادت اپنے مریدوں کو جو کلمہ پڑھا رہے ہیں وہ کلمہ وہ ہی ہے جو آئے شریعوں کا کلمہ ہے اصول کافی ہے اور اسی اصول کافی کے صفحہ نمبر پانچ سو اٹھارہ پہ یہ بات موجود ہے صفحہ نمبر پانچ سو اٹھارہ اب دیکھئے نبی جعفر امام آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کلمہ پڑھے جو کلمہ ہے تو اللہ نیکیہ کتنی عطا فرماتا ہے من قال اشہدو اللہ الہ الا اللہ وعدہ اللہ شریک اللہ وعشہدو انہ محمد عبدہو ورسول اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کی گوائی فرمایا جو یہ کہے میں گوائی دیتا ہوں اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں وہ عبادہ اللہ شریک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں کتب اللہ لہو الف الف حسنہ اللہ اس بندے کو دس لاکھ لے کی آدھا فرماتا ہے تو ساتھ علی ولی اللہ کیوں نہیں فرمایا تو سی یہ رسول اللہ کیوں نہیں فرمایا یہ ایک بڑا دھوکہ دیتے ہیں کہتے ہیں یہ جو ہے نا کلمہ یہ شروع شروع میں صرف لا الہ الا اللہ تھا یہ وہ کہتا ہے اس کی ویڈیو میرے پاس ایک موجود ہے کہتا ہے اسلام چلا ہے سٹیپ با سٹیپ مکہ میں صرف لا الہ الا اللہ تھا اور مدینے میں پھر محمد الرسول اللہ تھا اور پھر آخر میں جا کے علی ولی اللہ ہو گیا ٹھیک ہے اب امام جعفر صادق کیا فرما رہے ہیں وہ مقی دور بھی گزر گیا مدنی دور بھی گزر گیا اور مولا علی کا دور بھی گزر گیا امام حسن کا دور بھی گزر گیا امام حسین کا دور بھی گزر گیا امام زین اللہ عبدین کا دور بھی گزر گیا امام محمد پاکر کا دور بھی گزر گیا یہ دور ہے امام جعفر صادق کا فرما دے اگر کلمہ پڑھنا چاہتے ہو نیجیاں کمانا چاہتے ہو تو کلمہ صرف اللہ کی توحید کا نام ہے اور مصطفیٰ کی رسالت کا نام ہے اور کتاب کا نام کیا ہے بولو بولو کیا ہے اصول کافی یہ اصول اربع جو ان کی کتابیں ہیں ان کے دین کی جو اصل چار کتابیں ہیں یہ اس میں سے پہلے نمبر کی کتاب ہے اب میں یہ کلمہ والی بات بس تھوڑی سی آپ کو سامنے اس کی بزاج کرنی ہے اور اختصار سے کر لیتے ہیں اور پھر بات کو ختم کرتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں موجود ہے فروے کافی کتابیں ساری پڑی ہیں ذرا میں چاہتا ہوں کہ ٹھوڑا ٹائم جو ہے نا بڑی توالت ہو گئی ہے فروے کافی میں امام جعفر صادق سے مروی آپ فرماتے ہیں امام جعفر صادق فرماتے ہیں فروے کافی میں موجود ہیں اور مجلد اس کا سانی ہے اور شفا نمبر چھے سے چوشت ہے امام جعفر صادق فرماتے ہیں اپنے مریدوں کو جب کوئی بندہ فوت ہونے والا ہو اس کے پاس جاؤ اسے کلمے کی تلقین کرو اور کلمہ کیا ہے اشہدو اللہ الہہ میکنئے کام میکنئے والا ہو با ارزاب کverیم احسن میکنئے جایر بے ۵